بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں رابعہ وزل جی آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور پریس کلپ جہاں پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگز لاہور کے زیرے احتمام ڈوپتی محشت مہنگائی اور تاجر برادری کے موجودہ مسائل و مشکلات کے حوالے سے پریس کانفرس جاری ہے پریس کانفرس میں امتیاز شیخ صدر پی ٹی آئی لاہور صدر تحریک انصاف ٹریڈر ونگز لاہور اسمان ملک جنرل سیکٹری تحریک انصاف ٹریڈر ونگز لاہور میاں مقبول صدیق نائب صدر تحریک انصاف ٹریڈر ونگز لاہور محمد جواد پریس کانفرس سے حطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں بہت سکر دولار اللہ کے صدر ہماری شیخ اندیاز بھول صاحب بھول صاحب اور میں ساتھ جنرل سیکٹرینی عبو بھول صدیق صاحب اور لاہور کی پاکستان سے انصاف ٹریڈر ونگز جیسا کہ سب تو اس کو بتایا کہ پاکستان کے اندر چھ ساتھ ماہ سے بزنس کا جو راز ہو رہا ہے کچھ سے دکھا چھپا نہیں ہے لیکن دن بدل جس طریقے سے بزنس کا ان دنوں میں آکے اندسٹری کا ٹریڈر کا خال ہو رہا ہے اور اس سے سب سے بڑی ماہ جو گورنمنٹ نے یہ انکیلام کیا ہے کہ ریٹیل سیکٹر کو رات کو کبھی دس بجے اور پھر آٹھ بجے بند کیا جائے گا اس سے تو بالکل ہی کاروبار کی خواد ہوتے رہ گئی ہے میں سمجھ دوں کہ تحقیق صاحب ٹریڈر ونگ نے آج ہو یہ پیسٹم بس کی اس میں وہ وفاقی قومت سے ہمارا مطابق یہ ہی ہے کہ وہ عشت کی جو ڈوبتی پشتی ہے اور بزنس اپنیٹوی ایپورٹر ایکسپورٹر ریڈرسی کے جو وسائلت خدا رہا ان کی طرف توجہ دیں اور سب سے بڑا آپ نے جو ریٹیل سیکٹر کی ایک شرک کو انمارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی اقدام تو ختم کریں اور کسی صلت بھی روکوں کو بزنس کرنے کے حواتے سے باؤنڈ نہ کریں پہلے ہی تاجر کی اس طرح کی حالت ہو چکی ہے کہ تاجر کیلئے دو وقت کی روٹی کے معنی مشکل ہو رہا ہے تو جیسا کہ اس ریڈیل سیکٹر کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں جب بھی انرلجی مہران آتا ہے تو ریڈیل سیکٹر بس کا نشانہ ہو رہا جاتا ہے سوال ہی جائیں کہ تین چار پرسن ریڈیل سیکٹر کو باد کروے اسے انرلجی اور کوڑ گل پر کتنی کو گمی ہو جائے گی اور یہ چیز نہ جانے ہے حکومت کو کون سا کنمت اس طرح کے بچ پرے دیتا ہے کہ جی ایک شکر منا کے دیتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا کئی سوارف کا بزنس اور گورنمنٹ کو ایف بی آر کو کئی سوارف کا کٹنی ہمارا ٹیکس ضروری بلے گا اس کی طرف کی شکر منا کے دیتا ہے سب سے بڑی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیول بیر زیادہ ہے تو حکومت کو فیول بچانے کے لیے دوسرے ریڈیلی پر الالجی کی طرف جانا چاہیے اور جیسا کہ الالجی ملک پہ اندر سکری فرائٹ کو کم کرنے سے جہاں بی ایک سارا ہاتھ کو ہم پورے بلک کے فرائٹ چلاتے ہیں اگر ہم ایسے پومگ ایسے بلک پس اندرسی کو بند کریں تو انڈرسٹری کی طرف کو بجلی دیں اور اپنے بزنس کمیونی کو بجلی دیں تو ہمیں اس طرح کی بزنس کے اوپر قدلنگ قدیتے ہیں کبھی بھی نہیں بدائیں پڑیں گی اس کے لیے سیکنڈ جو ہے وہ انڈرسٹری اور ایک سپورٹ کے مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ انڈرسٹری کے لیے ان حالات میں جہاں بھی چراسی پچاسی کا ایک ایسا قانون لاغو کیا گیا ہے جس سے انپورٹ کا گلہ گھڑ کے رہ گیا ہے اور نہ ہی راو مٹیلی اس ملک میں آ رہے ہیں ہزاروں اور سوہوں کنٹینر پورٹ پر کھڑے ہیں انپورٹ جس طریقے سے پریشان ہے اس کا ادارہ گورنمنٹ کو قطع نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک کسی فرائنسی کا اعلان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے مال پورٹ پر آ رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کا کیا پلین ہے کہ کتنے دنوں کا پلین ہے کہ وہ کو ریلیز کرنا ہے کچھ آئیٹم جیسی ہیں کہ جو کتنے دن پورٹ پر رکے نہیں سکتی ہیں اور اس کے علاوہ تیسری چیز میں مزارش کرنا چاہا ہوا کہ گورنمنٹ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ذریب عبادلہ نہ جائے پاکستان سے ذریب عبادلہ کامس کا وہی بوٹر کو یہ تو سہودت دیں کہ جن کا مال آ چکا ہے کہ آپ کے پاس پینکوں کے پاس داندھر دیں ہیں کمیر پینکوں کے پارٹیوں کے ساتھ دلائر ایک ایٹس تیل رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کمیر پینکوں کے میں آپ کے ہیڈ آف اس کے پوبر ہوں گا تو اس کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ یہ کے سارا معاملہ پلیئر کروں گا تو خدا رہا کمیر پینکوں کو کوئی بھی روک رہے کونے والا پوچھنے والا نہیں ہے کمیر پینکوں کو خود ڈالر سٹور کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ دو سو پچیس کا ڈالر ہے ہمیں دوسر صدقہ بھیج رہے ہیں کوئی سٹیل پینک کی طرف سے کمیر پینکوں کو کوئی ادایہ جاری نہیں کی جا رہی امپورٹر کو پہلی اپنا سارا سمایہ ساتھ سمدروں میں پر ٹیئنروں میں جہازوں میں نیچے ایک بار پہنکتا ہے پھر پانی سے اوپر ترکی آتا ہے سارا پور تک پہنچتا ہے دماغیوں کو کلتا ہے تو جب اس کے ساتھ مال پہنچنے کے پاس دباع اتنے دن تک جو تیس پرشنٹ ہو چکی ہے اس ملک کے بیسے چھئے سارت وہاں سے جو بلکل ہی ایکسپورٹ کو بلکل گرا رہی ہے نہ تو انڈسٹری چل پا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس چیز سے دالا کر رہے ہیں کہ جو ٹائبر دیکھنے انڈسٹری کو چلانے کے لیے وہ کہاں بینکوں کے اثر جائے ڈالا کر رہے ہیں انہیں بیس پرشنٹ تک پہنچ گیا ہے تو لوگوں کے پاس بزنس کرنے کے لیے یہ شارٹ فال ہے جو دس پرکل گوڑ کا بزنس انڈسٹری جس کے لائے ہوئی ہے اس کو اگر دور جنگ گوڑ کا شارٹ فال ہے تو وہ کس طرح پورا کریں نہ تو ایکسپورٹ ہو پا رہی ہے نہ ایمپورٹ ہو رہی ہے اور آ جا کے جو ریٹیل سیکٹر نے کام ہو رہا تھا گورنمنٹ نے جو اس پر قدر لگائی آرداس وجہ کی بات کو ٹائم کی اس سے تو کاروپار کا بلکل اس ملک کے کرا کمار ہو رہا ہے ہماری فارٹی پرسیل سے مدارش ہے کہ خدارہ اس ملک میں بزنس کو چلنے کے لیے آپ چھ سات ماں سے آئے ہوئے ہیں آپ خدارہ وارپنڈ بزنس کو چلنے کے لیے کوئی ایسی پولیسیز ایسی سوٹ پولیسیز پیان کرے جسے اس ملک میں تاجر کا بزنس ملوی کا انڈسٹری کا چلنا آسان ہو اور ایمپورٹوں اور انڈسٹری کے مسائل کے حساب سر لاسٹ نے یہ جو مسائل اس ملک کے بڑھ دے ہیں سب لوگوں کو نادا ہے کہ بیروزگاری کس تینکے سے بڑھ دی ہے 1.2 ملین کا جانڈ دیفیسٹ ہے اور چار ساتھ میں پچاس وارٹ بندہ گریسی پرکے کے علاقے ہیں جو پولیسی ہم نے جو لگ رہا ہے کہ کمارڈ کی کئی دائنس کی پولیسییں چھتے ہیں اسی حالے سے پچاس وارٹ بندہ بیروزگار ہو جائے گا تو اس ملک کا سسٹم کیسے چلے گا اگر اتنی بیروزگاری ہو گئی اتنا بزنس نیجے چلا گیا جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ویشل مینٹلی لیٹر پہ مینٹلی لیٹر سیونی پوزیشن پہ چلے جائے گی پھر اس کو اٹھانا کس طریقے سے کون اس کو اٹھائے گا کون ایسا بندہ آئے گا جو اس ملک کی انڈسٹری کو ایکسپورڈ کو انگورڈ کو یہ چیزوں کو اوپر لے کے جائے گا تو سیاسی حالے سے جو ادب اس طرح کام ہے نہ تو اس وجہ سے اس ملک کے اندر فورن ایمیسمنٹ آسکتی ہے فورن ایمیسمنٹ تب ہی آئی گی جب ایک کلیر مینٹ الیکشن کے بعد برکور مینٹلی لیٹر پہ بڑھٹ آئے گی تو باہر کے لوگوں کی جو فورن ایمیسمنٹ فورن کمپنیز ہیں وہ اس مورد میں ایمیسمنٹ بھی نہیں تھی جو پیسہ یہاں سے داس پتر ادبیس ادب باہر جا چکے ہیں وہ پیسے کا جو شوٹ وغیر سانے ادبیس دوٹی اس کو سفر کر دی روزگاہ کے مسائل کے علاوہ جو جی ڈی وی کی بریانتر پاکستان تیسوے نمبر پہ آ رہا ہے پاکستان کی ہوئشت کے اوپر جو پورے حالات اصل اتازت ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس ملک کی عبادی بڑھ رہی ہے اور مرونی اس حمایہ گارے میں کمی ہو رہی ہے ورڈ بر کے کتابے پہ ایتی شاہر یہ نو پرسنٹ سے جو غلپسی پڑھ کے سکسٹی فور پوائنٹ پرسنٹ میں چلی گئی ہے اور پاکستان بے روپے کی کی ریجیم چینج کے پاس جو 30% ڈیپریسیشن ہو گئی ہے جو چھوڑے لفظوں میں کہتے ہیں کہ چھوڑے تاجر کی بزنس ریلیشمنٹ کیا راست کام ہو گئی ہے اس کی وجہ سے نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس اتنی پیسٹی رہ گئی ہے کہ اتنا مال خریدے اور پر پیس پر پار ایٹم پر پیسے کمائے انڈسٹری کے پاس بلکو پیسے نہیں ہیں اور ایکسپورٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے بجلی گیس کی ایکسپورٹ کرنی کیسے پوری دنیا کے طرفی پروڈپ کی جو کمپیٹر کمپنیشن ہے اس کو کیسے میں نے لیڈ کرنا ہے تو نہ تو اس وارڈ کا جو 6-8 ماہ سے پلیزر سپورٹر کی پاکستان نے دیکھا ہے کوئی فوکس پاکستان کی جو مویشن کی طرف ایکانومی کی طرف جھوکا آجاتا تھا کہ بڑے پروفیشنل لوگ آگئے ہیں سپیشنل لوگ ایکس مویشن کے اوپر وزیر اکزانہ وہ پاکستان کی مویشن کو ٹھیک کریں گے ڈالر پہ ایکسو پچاسی پہ کریں گے وہ ایکسو پچاسی کی بجائے لائے دو سو ستر پہ ڈالر جا رہا ہے تو خدارہ وفاقی گورنمنٹ اپنے سیاسی پرسی بجانے کے جبروں سے باہر آئے اس ملک کی مویشن کو چلنے کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ اعمال کریں اور لاس میں ہم یہ چاہیں گے کہ کسی صورت بھی ٹائم کی قدر ہمارے پر نہ لگائی جائے اس سے انڈرٹینمنٹ اور جو دوسری انڈرسٹری ہیں وہ بھی غالب ہو رہی ہیں آپ کے پاس وجہ نہیں ہوگی تو راکھ کو پورٹرلز سیکٹر انڈرسٹری سیکٹر ہر سیکٹر کا یہاں پہ ایک بندہ کڑے کرتے ہیں سکولز والے بیٹھے ہیں انڈرسٹری والے بیٹھے ہیں سیوی مشین والے آٹھوں سیکٹر کے لوگ ہیں ایکسپورٹرز ہیں انڈرسٹر ہیں یہ کس طرح جائیں گے اگر یہی پولسیاں نہیں تو میں سمجھوں کہ وہاں وہ دن دور دیں جو مشت کی خاطر سڑکوں پہ ہونے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر رابیہ ویلفیر ہاسپٹل جہاں عرصہ اکتالیس ساندھ سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے رابیہ ویلفیر ہاسپٹل کا نسبلین انسانیت کی بیلوس خدمت ماہر کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں رابیہ ویلفیر ہاسپٹل جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے رابیہ ویلفیر ہاسپٹل محبوب روڑ چوک فاروق گنج مصری شاہ لہور